موسیقی بات ہو رہی تھی کہ کس طرح سے حکومت جو ہے جب تک وہ سپورٹ نہیں کرے گی کوئی بھی پلاننگ جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتی اس حوالے سے عوام کی لوگوں کی آپ کو انڈسٹری کی اگر پلاننگ کرنی ہے تو اس میں سپورٹ کرنا ضروری ہے اسی طریقے سے اگر آپ اگری کلچر کی جانب جاتے ہیں کسی بھی شعبہ زندگی طرف حکومت کی ضرورت ہوتی ہے اس کو سپورٹ کرنے کی جی آفتاب صاحب آپ جب یہ دیکھتے ہیں کہ ان کی پلاننگ تو ہے ہی نہیں صحیح طریقے سے کرتے نہیں سپورٹ یہ کرتے نہیں اب عوام کس طرف جائے دیکھ کے جی اب عوام جو ہے نا جی وہ تو پھر رحم و کرم پر ہی ہے اب عوام ایک ساتھ ساتھ آپ سوال لیتے رہیں کہ جی وزیر خزانہ نے خود کہہ دیا کہ سات کروڑ عبادی غربت کی سطح کے نیچے جا رہی ہے ہم اس کو دو لزار رپیان دے رہے ہیں تو جب ایک ملک کی سات کروڑ کی عبادی اگر بائیس کروڑ عبادی ہے سات کروڑ تو انہوں نے کہا اگر آپ دس کروڑ اس کو لے جائیں تین انہوں نے حضف کیا ہوگا تو اگر سات کی بھی ہم سات کروڑ کسی ملک میں رہ رہے ہیں تو وہ اگر سپورٹ کے بغیر کدھر جائیں یہاں تو وہ خود کشی کریں یا پھر کس طریقے سے زندگی گزاریں بتائیں دیکھیں بات یہ ہے کہ گورنمنٹ جو ہے نا سوائے ایک تسلیہ دینے کے علاوہ کچھ نہیں کر رہی سبر کریں انشاءاللہ حالات اچھے ہو جائیں گے انشاءاللہ یہ ہو جائے گا یہ ہو جائے گا امران خان صاحب یہی کہتے رہے ان کے پاس تو ایک ہی بات ہی انشاءاللہ بہت اچھے ملک اٹھنے والا حالات سیکھو جائیں گے یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا چوڑ ڈاکو یہ اس کے علاوہ کچھ کیا ہی نہیں ان کا تو یہ حساب تھا کہ ایک آدمی تھا نا اس کا بچہ تھا میں چھوٹی سے اکلتیف آئی سے وہ کہتا تھا باپ کو کہتا کہ اس کو کھلونا لے کہتا نہیں میں نے ربڑ لے نہیں ہے کوئی چیز لے کرتا نہیں میں نے ربڑ لے نہیں ہے کیا کرو گا ربڑ کہتا غلیل نہ ہو غلیل سے چڑیا ماروں گا کوئی چیز اور مانگتا ہے ربڑ ہی مانگتا تھا اس نے کہا پتہ نہیں کوئی نفسیاتی اس کو پرابلم ہے وہ لے گیا اس کو ڈاکٹر کے پاس اس نے کہا اس کو چھوڑ جاؤ میں ٹھیک کر دوں گا آپ دو دن بعد آنا دو دن بعد گیا کہ بچہ آپ کا ٹھیک ہو گیا انہوں نے کہا بیٹا کیا لے نا ہے کہتا میں نے نکر لے نہیں ہے اس نے کہا بڑی گال ہے اور ربڑ چھوڑ گیا لے نہیں کہنے نکر کو کیا کرو گا کہتا اس میں سے لاسٹک نکالوں گا اس کی گلیل بنوں گا اس سے چڑیا ماروں گا وہ اپنی جگہ وہاں ہی آگیا یعنی کہ ہیر پھر کر کے اسی جگہ پر لے آتے ہیں جو ان کا وہ ہے کہ پبلک کی جو ہے نا اٹینشن وہ ان باتوں پر نہ آئے اپنا موقع اور اپنی بات پھر پھر کے وہاں ہی لے آتے ہیں اپنے مفادات کی وجہ سے ان کو صرف کھیلنے میں لگا کھیلنے میں لگاتے ہیں ایسا چکر دیتے ہیں کہ وہ اصل حقائق ہیں اس سے نظر ہار جاتی ہے تو وہ ایسے ٹرک کی بطری کے پیچھے لگا دیتے ہیں تو جب تک اس ملک کی تقدیر نہیں بات سکتی اور ہم یہ اب سامنے پر مجبور ہو گئے ہیں یار ہم یہاں پر آئے ہی کشت کاٹنے کے لیے ہم مسیبتیں کاٹنے کے لیے آئے ہیں اس ملک میں خوشحالی ہے میں نظر ہی نہیں آ رہی اب تو لوگ یہ سوچیں یا اللہ اس ملک سے بار ہی چلے جائیں تو اچھا ہے اور بار بھی وہ جائے گا جس کے پاس چار پیسے ہوں گے اس حد تک غربت اور اس حد تک تنگ دستی آ چکی ہے کہ دنیا نکو نک آئی ہوئی ہے کہ کیا کریں کوئی سروائیول کا ذریعہ نظر نہیں آتا نا امیدی سروائیول کا کوئی بھی نظر نہیں آ رہا یہ تو نا امیدی تک پہنچ گیا کام آپ کیا کہتے ہیں اس نا امیدی سے معاشی طور پر ہمیں کس طریقے سے نکل سکتے ہیں جب تک معاشی طور پر یہ عوام باہر نہیں آئے گی مشکلات سے اس وقت تک ہم کسی بھی سوچ کے کسی بھی پلان کے اوپر کام نہیں کر سکتے غربت اتنی ہوگی بے روزگاری ہوگی اور پھر مسائل میں گھرے رہیں گے معاشی طور پر اس کو کیسے حل کیا جائے تاکہ عوام کو بھی یہ چاہیے کہ اب اپنے طور پر کیا کام کرے حکومت تو نہیں کر رہی لیکن عوام جو ہے اس کو بھی تو کچھ نہ کچھ اس کا بھی ملک ہے عوام کو اپنے فلا کے لیے جو عوام کے ساتھ کھڑے ہوئے جو اشرافیہ ہے ان کو تھوڑا بہت کچھ کرنا کی ضرورت ہے یہاں کے عوام کو اپنے اپنے طور پر فرض کرنا چاہیے ارفان صاحب جیسے آپ نے کہا نا امیدی والی میرا خیال ہے ایسی بات نہیں ہے ابھی جیسے آپ پٹرول کی اور فیول کی پرائسز جو بڑھانے کا ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے یہ ایکنومکس کے کئی لاؤز ہیں اور اگرچہ پاکستان کی معیشت کو ایکنومکس کے مطابق تو بڑے عرصے سے نہیں چلایا جا رہا ہے مگر پھر بھی ایکنومکس کے لاؤز تو اپلا ہی ہوتے ہیں اس میں جب آپ قیمتیں بڑھاتے ہیں تو ڈیمارڈ کانٹریکٹ ہوتی ہے برادر ابجیکٹیو جو ہے اس وقت جو پٹرول کی قیمتیں بڑھانے کا یہ ہے کہ اس کی ڈیمارڈ کانٹریکٹ ہو لہذا یہ جب کانٹریکٹ ہوگی تو لازمی طور پر ایپورٹ بل میں کمی آئے گی تو سٹیٹیجک پلانے کی طرف ہی ہے جو معاشیات کے طالب علم کے طور پر میں دیکھ رہا ہوں اچھا جو آپ ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھیں جو سنت ہے اس کو دیکھیں سنت کو پورا کرنے کے لیے دو سال لگتے ہیں اس کا ریزرڈ لینے کے لیے جو ایگری کلچر ہے اس کو چھے ماہ لگتے ہیں اس کا ریزرڈ لینے کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت کیونکہ ایک تو ہوتی ہے شورٹ پلاننگ ایک ہوتی ہے لانگ پلاننگ اب جو شورٹ پلاننگ ہے وہ ایگری کلچر کی طرف زیادہ نہیں کرنی چاہیے یہاں کے ساتھ ساتھ انڈسٹری یہی طریقہ انڈسٹری جو ہے خاص طور ایگری بیسٹ انڈسٹری اور اوورال بھی انڈسٹری اب انڈسٹری کیوں نہیں آپ کی پرابلم میں کیوں آئی ہے دیکھیں اس میں ہمارے پیداواری طاقت آپ کی کمپیٹیٹیو صورتی آری نہیں ہے آپ کے سارے سرمایہ دار بنگلہ دیش میں اور بہت چلے گئے ہیں ان کو یہاں بھی کمپیٹیٹیو ان کی پیداواری ضاقت نہیں ہے اس کو ان کے کاؤس بھی پورے نہیں ہوں گے نہیں نہیں کاؤس آپ کہہ رہے ہیں کاؤس کے ساتھ یہ دیکھیں مشرف دور کے ساتھ ہی اگر آپ دیکھ لیں آخری دور میں جب یہ ایک استحقام نہیں رہا ادم استحقام سیاست میں آیا پھر دہشتگردی اس وقت تھی تو اس وقت سے یہ سرمایہ دار آنا بند ہوئے پہلے مشرف دور میں سرمایہ دار تھا نواز شریف آیا تھوڑی سی اس میں بہتری آئی لیکن وہ جیسے ہی آپ کا ادم استحقام ہوتا ہے سرمایہ دار بلکل بھی آپ پہ اعتماد نہیں کرتے ہیں ہنڈر پرسنٹ ہی کہتے ہیں اس وقت تک سرمایہ کار نہیں آئے گا اس وقت تک آپ کی نہ انڈسٹری بہتر ہوگی نہ آپ کی مہشت بہتر ہوگی کس طریقے سے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو سرمایہ دار ہے جو سرمایہ یہاں پہ لگانے کے لیے کیا انہیں بہتر طریقے سے اور پازیٹیولی سائن کرنے چاہیے جو پارٹیز پرانی ہو چکی ہیں نا جی جس میں نور لیگ ہے پیپلز پارٹی ہے ان کو تو کچھ ہاتھ تک سمجھ آگئی ہے اب یہ مچوریٹی کی طرف موو کر رہی ہے انفارچونیٹلی جو عمران خان صاحب ہیں انہوں نے وہی اڈاپٹ کیا جو آج سے بیس سال پہلے نواز شیف صاحب کا ایک طریقہ ہوا تھا کہ اس طرح کی اگریسیو اگریسیو پولیسی بنا کے تو اس طرح کامیاب ہوا جا سکتا ہے تو سیاست میں تو چلے ممکن ہے مولا کیلئے اچھا رہی ہے جی برکل اور اب اس کا ایک ہی حال ہے کہ چارٹر آف اکانومی جس کا شہباز شریف صاحب نے اپنے ایز ای اپوزیشن لیٹر ان کو کہا تھا آج سے چار سال پہلے دیکھیں پھر ہاتھ نہیں ملائیں گے اب جو ہاتھ نہیں ملائے گا میں آپ کو بتا ہوں وہ آؤٹ ہو جائے گا اور وہ ان رہیں گے جو ہاتھ ملائیں گے میں آپ کو بتا ہوں یہ ان میں جتنی بھی خرابیاں ہیں نواز شریف شباز شریف آسف زرداری مگر ان میں میچوریڈی آ جکی ہے اب یہ ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ ملائے ہیں میں نہیں سمجھتا کہ ساری کی ساری کرپشن کی خاطر ہاتھ ملائے ہیں ملک کے لیے بھی شاید ہاتھ ملائے ہیں اب کیسے مسائل کے طور پر تین چار ایڈوکیشن ہے ہیلتھ ہے آبی وسائل ہیں جب ہم چارٹر آف اکانومی کی بات کرتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ہم چار پانچ چیزوں کو فکس کر لیں کہ اس کے اوپر کمپرومائز دی ہوگا صحیح ٹھیک ہے باقی آپ سیاست کریں لڑائی جگڑا کریں جوگ مند کریں جیسے امریکہ میں ہوتا ہے تھنگ ٹینک ہے انڈیا میں بھی ہے پولیسیز بنتی ہیں ان کے جو ایشوز ہیں اس کے اوپر ہر آنے والی گورنمنٹ جو ہے وہ اُدھ کو اچھے ایک اور چیز کہ جب خارجہ پولیسی آپ کی بہتر نہیں ہوگی ایک سو تیس عرب سے زیادہ ان کی کروڑ سے زیادہ ان کی عبادی ہے اور اتنا بڑا ملک جو ہے لیکن خارجہ پولیسی غربت ہمارے فورن آفیس میں یعنی یہ مشہور بات ہے کہ ہمارے فورن آفیس میں جو افیشیرز ہیں وہ اتنی ٹریڈ نہیں ہیں وہ اتنی پرفارمنس اچھی نہیں کر پا رہے جو انڈیا کر رہا ہے مگر چوہتر سال میں ابھی تک یہ مگر اس کے اس سے اگر ہم چلیں اس کو اگر ہم کر دیں تو سیاستداروں کو سمجھنا ہوگا چارٹر آف اکانومی کی طرف سر جانا ہوگا ایشوز کے اوپر کمپرومائز نہیں کرنا پڑے گا یہی چارٹر آف اکانومی ہے کہ کچھ ایشوز کو ہم کمپرومائز نہ کریں کمتیاتی جاتی رہتی ہے اگلی کو متائے گی وہ ان ایشوز کے اوپر جو پلانی ہو چکی ہے وہ ان کو ڈی ٹریک نہیں کرے گی یہی ایک طریقہ پھر ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں دور میں اب الیکٹی سٹی آپ نے پرائیویٹ کامپنیوں کے حوالے کر دی انفارٹنیٹلی ہمارے ڈیمز تربیلہ ڈیم کے ساتھ ایک مسحب ہو گیا وہ سیاست کی نظر ہو گیا اب بھاشا ڈیم ہے مجودہ گورنمنٹ جو ہے وہ اس نے یہ پلانی کی میرا خیال آپ کر لی ہے کہ اس کو آٹھ سے آٹھ سال تک اس کو کمپلیٹ کیا جائے اب جب تک ہم ہمارے پن بجنی کے منصوبے جیسے نیلم جیلم ہے جیسے آپ کا بھاشا ٹائم ہے اور منصوبے چھوٹے چھوٹے اب یہ تو نیرو کے اوپر بھی بڑی فیزیبیلٹی بنی ہوئی تھی آج سے کوئی دس سال پن بی سال پہلے جہاں جہاں فالز آتی ہیں وہ ٹیکنیکلی بقاعدہ فیزیبیلٹی بنی ہوئی تھی مگر چلے وہ اس کے اوپر بھی آپ ایک ایک میگا وارڈ بجنی پیدا کر سکتے ہیں اچھا اب جب تک ہم پن بجنی کے منصوبے تربیلہ ڈیم کا ایک ایسٹی میٹ ہے کہ دو رپے تین رپے پار یونٹ تھا آج تربیلہ ڈیم پہ ہم بات کرتے ہیں میں تھوڑا سا اس کو ثم اپ کر دیتا ہوں کہ ہمیں ڈیمز بنانے کی اس سلسلے میں ریزروائر بنانے کے بنیادی طور پہ ڈیم چلے ہیں وہ ریزروائر ہوتے ہیں بجنی تو اس کا بائی پروڈکٹ ہے نا صاحب تو دو فائدے ہیں ایک ریزروائر ہے آپ پانی کو زخیرہ کر لیتے ہیں ایریگیشن پرپس کے لیے آپ اس کو استعمال کرتے ہیں زائیہ نہیں ہوتا سمندر میں نہیں جاتا دوسرا آپ بجلی پیدا کرتے ہیں بجلی ایسی پیدا کرتے ہیں پانچ اپ پر فرد کریں پاکستان میں پانچ اپ پر یونٹ چھے پی ہو جائے تو جب ہم آپ کی کاؤسٹ آف پڑکشن جب تک انٹل آن لیس وی میوی ریڈیوز کاؤسٹ آف پڑکشن ہم کمپیٹیٹیو سورتیال کی طرف نہیں جائے گی تو یہ پاکستان کی انڈسٹری کو ڈیویلپ کرنے کے لیے ہمیں چھوٹے چھوٹے پان بجلی کے ملسوبے جلدی شروع کر دے چاہیے ایک اور بات میں آتھ میں کر دے تو ہم اس کو زیادہ ڈسکس نہیں کرتے اب اس میں ہمیں جو ابھی ہمیں اب تین ہزار ارب رپیہ پاور سیکٹر میں یعنی الیکٹی سٹی میں سرکولر ڈیٹ ہے آج اب اب کوئی چھے سو ارب آپ کا گیس سیکٹر میں ہے یہ کیا ہے یہ بلیک ملنگ آئی پی پیس کی اور آپ ایک نے دوسرے کا یہ ایک ویشیر سرکل ہے کہ جتنا ایک ڈسٹیبوشن چین جتنا پروڈوسر چین ہے اور ڈسٹیبوشن چین ہے اس نے ایک دوسرے کے پیسے دے رہے ہیں ایک اور بات دوسرا میں یہ میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں فوری طور پر سٹیٹیجک پلانے کی طرف جانا چاہیے جو ہمیں جو تھرمل پروجیکٹ سے ہمیں شفٹ کریں آل دو کے گورنمنٹ کوشش کر بھی رہی ہے منصوبے بھی چال رہے ہیں ہمیں سولر کی طرف رینیوبل کی طرف اور آپ الٹرنیٹیو کی طرف ہم اپنی تھرمل کو کنولٹ کریں اور اس کا ہم تھرمل کا خرچہ ختم کریں چلیں ملک صاحب یہ بہت ساری انہوں نے باتیں بتائیں جو خاص طور پر بجلی کے حوالے سے پانی کے حوالے سے آپ کیونکہ اگری کلچر کو بڑے اچھی طریقے سے سمجھتے ہیں اگری کلچر کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں کہ کیا کیا ایسا منصوبہ سازی اس وقت ضرورت ہے جو شارٹم اور لانگ ٹرم کے لیے بہت ضرورت ہے دیکھیں جی ہمارے ملک میں موسٹلی جو ہے نا ٹرینڈ وہ یہ ہے جی گندم کاش کر لیا اس کے بعد چاول کاش کر لیا جب تک اس روایتی طریقے سے ہٹ کر آپ دوسری طرف نہیں آئیں گے یہاں پر کنولا کاش کیا جائے یہ ہمارا جو آئل کی جو ہم دیتے ہیں ہمارا ذریبہ والا بات اس سے ہم بچ جائیں گے اس کے علاوہ یہاں پر ہم یہ اپنا اولوائل ہے وہ کاشت ہو سکتا ہے ابھی پیچھے ایدھے پوٹھار میں اولوائل کاشت ہوا بھی اور بڑی اچھی فصل بھی ہی ہے اس ٹرینڈ کو چینج کرنا پڑے گا جہاں سے ہمارا ذریبہ والا جاتا ہے وہ ہمارا سیف ہو جائے اور ہم اپنے ملک میں وہ چیزیں ہم چائے کاشت کر سکتے ہیں سری لنکا اور یہ بنگلہ دیشن میں مارا بوشت ہی جو ہے نا ذریبہ والا وہ جاتا ہے اس بات پر کہ وہاں سے ہم چائے ہم کروڑوں اور بوں روپے کے چائے سالانہ پی جاتے ہیں وہ اگر ساری باجہ ہمارے ملک میں کاشت ہونے شروع ہو جائے تو ہمارے کتنی بچت ہوگی اس کی وجہ کیا ہے کیوں اس کو درامت کیا جاتا ہے اب بات یہ ہے نا کہ گورنمنٹ جو ہے نا لوگوں کو اس ٹرینڈ کی طرف لے کر آئے گورنمنٹ جو ہے نا وہ سپورٹ کرے سپورٹ نہ بھی کرے لوگوں کا رجعان تو بدلے نا لوگوں کو ترغیب صرف شعور دینے کی بات ہے شعور دینے ترغیب دینے یار ادھر آب بھائی اس میں دیکھو اتنا فائدہ ہے فیزیبیلٹی بنا بتائیں کہ یہ دیکھیں آپ یہ کاش کریں اس میں سے یہ بچت ہوگی تو پھر لوگوں میں شعور پیدا ہوگا ٹرینڈ پیدا ہو گیا تو لوگ اس طرف کنورٹ ہو جائیں گے لائف سٹاک ہے اس کو پرموٹ کریں اور لائف سٹاک جو ہے نا پرموٹ کریں ہمارا جو بڑا گوشت ہے نا بچھرے کا کھٹے کا یہ میڈل اس میں بہت جاتا ہے اور بڑے ہیوی ایکسپورٹ کی تو یہ اس طرف جو ہے نا جب کریں گے تو ہمارا ذریعہ مبالدہ جو نا اس کی بچت بھی ہوگی ہمارے ذخائر بھی بڑھ جائیں گے گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس کو اس طرف لوگ کو موٹیویٹ کریں لوگ کو ترہیب دے اس طرف آنے کی نئے جو ذرائع ہیں نئے جو چیزیں اگری کلچر میں ان کو انٹرڈیوز کرائیں جی آپ کیا ہے میں اس اس لئے میں ایک اور ایڈ کرتا ہوں بڑی اچھی بات انہوں نے کی ہے دیکھیں ایک مسار کے طور پر اگر آپ کی سائل کا کوئی مسئلہ ہے چائے کی کاشت میں پاوم آئل کی ایک ہوتی ہے چیز کہ بھئی یہ سائل موافق ہے سوٹیبل ہے کہ نہیں ایک ہوتا ہے سائل فارمیشن دیکھیں ایسے پروجیکٹ شروع کرنے چاہیے گورنمنٹ کو کہ چائے کی کاشت کے لیے زمین تیار کی جائے ڈیٹیکٹ کر کے اس کو تیار کیا جائے پاوم آئل کے لیے تیار کیا جائے جہاں جہاں سے ہمارا امپورٹ بل ہمارے اوپر بوجھ جار رہے وہ ہم یہاں ملک صاحب یہ سائل فارمیشن کرتے کیوں تیار نہیں کرتے جیسے حسان صاحب نے کہا کہ اس کو ایگری کلچر ایگری کلچر کے یہ یہ تھوڑی سی یہ تھوڑی سی ورک کا بھی فقدان نظر آ رہا ہے ایگری کلچر کے چھ ڈیوین ہے یا اس کے اس کے چھ حصے ہیں اس میں سائل فرٹیلیٹی والے ہیں سائل فارمیشن والے ہیں سارا کچھ گورنمنٹ کے پاس یہ انفرسٹرکچر موجود ہے اچھا سارا میں ان سے پوچھتا ہوں کہ وہ سارا کچھ موجود ہوتے ہوئے انہوں نے یہی پاس یہی تو ایک مسئلہ ہے آج بیس سال تریس سال پہلے چالیس سال پہلے ہمارے جو گندم کی پیداوار پاڑ اکڑ وہ بیس من ہوتی تھی بڑی سے بڑی اچھی گندم بیس من سے آج فری اکڑ ساٹھ من پیداوار ہو رہی ہے اس کی کیا وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ گورنمنٹ نے ریسرچ لبارٹی جنہوں نے اس کو اس کے تجربات کر کے اس کو بیج جو ہے اس کو وہ کیا ہے کر کے تو ایک نیا بیج تیار کر دیا چاول جو ہے چاولے اسی طرح پندرہ بیس من فی اکڑ پیداوار ہوتی تھی آج پچاس پچاس من فی اکڑ پیداوار ہو رہی ہے یہ کالا شاہ کاکو میں لبارٹی ہے جہاں پر یہ تجربات ہوتے اور زمین جو ہے نا مٹی مٹی میں ہر چیز اگ سکتی ہے اس میں جو چیز کی کمی ہے وہ اس کو پروڈیوس کی جا سکتی ہے پروڈیوس کی جا سکتی ہے مثلا پاوم آئل کے لیے جس چیز کی ضرورت ہے وہ چیزیں اس میں ایڈ کی جا سکتی ہیں خات کی صورت میں اچھا نہیں امی صاحب یہ دیکھیں نا آپ انڈیا پنجاب جو انڈیا کی طرف ہم سکھ ہیں وہ پہلے ہم سے کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں ریسرچ اس لیول کی ہو رہی ہے جو انٹرنیشنل لیول کینیڈا میں جتنے بھی اپنا ایگری کلچرہ ساری سکھ کر رہے ہیں اور انہوں نے سکھایا اور انہوں نے بتایا اور وہ بہت خوش آل ہے اور بڑے خوشی سے کرتے ہیں خوشی سے کرتے ہیں یہاں پہ یہاں پہ آگر دیکھیں مزارے جو ہیں وہ آپ کے کوشش کرتے ہیں کہ ہم یہاں پہ آج کل نیا ٹرنڈ پہلے بیجتے نہیں تھے بلکہ سکھ کے حوالے سے وہ تو زمین بیچنے کو اپنی بیجتی سمجھتے ہیں ماں بیجتی ہے ہم نے لیکن یہاں پہ اب بیچنے کا اور ٹرنڈ ہو گیا وہ اس کو ایک جو ہے کالونیاں بنانے کا اور اس کو زمین کو بیچنے کا اب آپ کیا سمجھتے ہیں اگر یہ گورنمنٹ اس چیز کو رکے گی نہیں اور زمین جو ہے وہ اس طریقے سے باؤنڈ کر دے گی تو پھر ہمارے ایگری کلچر کا کیا بنے گا میں تو یہ رکمنٹ کروں گا گورنمنٹ کو چاہیے کہ جناب اتنے ایریے میں بالکل بین ہے کوئی ریاشی کالونی کوئی چیز بانی نہیں سکتی ایگری کلچر لینڈ کو سیو کریں ایگری کلچر لینڈ ہوگی تو اتنا مرگ کھائے پیئے گا اگر ایگری کلچر لینڈ کسور اور اور جو ہے وہ مل گئے ہیں سور اور مل گئے ہیں سارا جو ہے نا وہ بن گیا فیکٹریاں کالونیاں یہ وہ ریاشی سکیم سب کچھ بن گیا ہے اب اتنی زمین جو ضائع کی ہے جو گندم جو اپنا غلا پروڈیوس کرتی تھی وہ ختم ہو گئی ہے چاہیے گورنمنٹ کو کہ بین کر دے کہ جناب اتنے ایریے کے اندر اندر کوئی بندہ ریاشی کالونیا سکیم نہیں بناتے ہیں تھوڑا سا میں اس کو ایکروپر ذرا سی بات آپ اس حوالے سے اس میں سر ذراعی یونیورسٹی فیصلہ بات اور ایگری کلچر کے جو دپارٹمنٹس ہیں ان کی بہت ساری اچیویمیٹس بھی ہیں انہوں نے سیڈز میں بڑی ڈیویلیمنٹس کی ہے فروٹس میں اب دیکھیں میں چائنہ میں جانے کا اتفاق ہوا ہے دو دفعہ میں چائنہ گیا ہوں تو میں نے وہاں سنگترہ جیسے جہاں اورنج ہے یہاں تو کسی چائنہ میں گئے ہیں تو ہر شہر میں آپ نے ڈیم بنا ہوا دیکھا بیلکل ہر شہر میں اور مجھے یہ خوشی ہوئی کہ وہاں اتنا کھٹا اور اتنا بدزائقہ سنگترہ چائنہ کا وہ چائنہ اور پھر اورنج وغیرہ کنوں وغیرہ بہت ساری اب یہی ایک ہے اس میں ایگری کلچر ڈپارٹمنٹس اور زرائی یونیورسٹی فیصلہ بات ان کی بہت ساری خدمات ہیں میں یہ سجیسٹ کرتا ہوں کہ ان کو ایک کمبائنڈ ایفرٹس کے ساتھ یہ پروجیکٹ شروع کرنے چاہیے یہ جو جس طریقے سے ہم ایگری کلچر سیکٹر کو ڈیویلپ کریں یہ پروجیکٹ گورنمنٹ کی ذریفت سر پرستی ایگری کلچر یونیورسٹی کو یہ بہت قدم لینا چاہیے ملک صاحب جو زخیرہ اندوزی ہو رہی ہے اس کا بڑا فیکٹ ہے اس زراعت میں جو ہے نا وہ پرابلم میں جو ایگری کلچر کے حوالے سے جتنی بھی ہماری خردو نوش کی ہیں اس کو زخیرہ اندوزی کا جو مافیا بیٹھا ہوا ہے اس کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں دیکھیں نا یہ بھی گورنمنٹ کی داہلی ہے دیکھو زمیدار کو تو کچھ نہیں زمیدار کے فصل آتی ہے تو وہ فوراں دوسرے دن بک جاتی ہے اب جو مافیا ہے جو ٹریڈر ہے وہ اس کو زخیرہ کرتا ہے تاکہ قیمت بڑے گی تو میں پھر بیچوں گا بیچوں گا حالانکہ یہ گورنمنٹ کنٹرول نہیں کنٹرول نہیں کنٹرول نہیں حالانکہ اسلامی لحاظ سے بھی کسی جنراز کا خردو نوش والی کا زخیرہ کرنا سخت گناہ ہے اور سخت نت عمر ہے دوسری بات میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ دیکھیں کئی سو اکر رکبہ جو عاموں کے درخت لگے ملتان ڈی ایچ اے وہاں مان رہا ہے اندرہ سارے کاٹے جا رہے وہاں ڈی ایچ اے بن رہا ہے کئی سو اکر رکبہ پڑ یہی سب سے بڑا ہم پہ ستم زریفی ہے کہ ایک درخت کو کاٹ کر اور وہاں پہ صرف رہائش کا ڈی ایچ اے بن رہا ہے اور اس حوالے سے جب بندہ سوچتا ہے تو پھر وہ کہتا ہے کہ یہ اپنی محبت اپنے ملک سے محبت نہیں کر رہے بلکہ اس پہ ظلم کر رہے ہیں اور اس ظلم کا یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ ہم اس نہج پہ پہنچ گئے ہیں کہ لوگ مرنے کے لیے خودکشیاں کرنے کے لیے بیتاب ہو رہے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں سمیت خودکشیاں کر لیں لیکن یہ چیز کو ختم کرنے کے لیے ہم اپنے ملک کو بچانے کے لیے ہم سب کو کیونکہ فرد سے جتنا حقیقت میں کرنی چاہیے اور اپنا اپنا کردار ادا کرتے ہوئے اس ملک کو بچانا چاہیے ہمارے سب کی دعا ہے کہ ہم ہمارا ملک ہمیشہ قائم رہے دائم رہے اور یہاں ترقی کرتا رہے اور امید ہے امید جو ہے وہ نا امیدی جو ہے وہ تو گناہ ہے اور ہمیں امید کا دامن کبھی بھی نہیں چھوڑنا چاہیے یہ ایک اللہ کے نام پہ بنا ہوا لا الہ الا اللہ کے نام کے نارے کے ساتھ بنا ہوا ملک ہے اور یہ ہمیشہ قائم دہم رہے گا میں اپنے معزز مہمانوں کا ملک آفتاب صاحب کا اور احسان صاحب کا بڑا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنی دانہ رائے دے کر اور یہ اظہار دکھ کا بھی کیا ہے کہ ہم وہ وسائل کو وہ ہمارے پاس وسائل ہیں لیکن اس کو بروے کار نہیں لائے سکتے اور تھوڑی سی میند تھوڑی سی پلاننگ اور بہتر نیت کے ساتھ اگر کام کریں تو یہ ملک کوئی نہیں ہے کہ ایک سونے کی چڑھیا ہے عرفان مصطفیٰ سہرائی کو دیجئے اجازت انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی اللہ نکھے بارے موسیقی